بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ کیسے ہیں امید آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹے ہوم سیو ہوم سیو پاکستان آج ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں پاکستان میں جو ٹیکسی سسٹم ہے آن لائن کا کریم کا ان کے ایک کیپٹن ہے ہمارے پاس موجود ندیم صاحب ہم آپ کو ان سے ملائیں گے وہ بتائیں گے کہ ہمیں وہ کب سے چلا رہے ہیں ٹیکسی سسٹم میں کریم میں اپنی آن لائن گاڑی اور کتنے مہانہ پیسے یہ کماتے ہیں اور یہ کتنی بچت حاصل کرتے ہیں مہینے کی یہ اپنا پورا پروسیجر ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح ان کو رائیڈ آتی ہے کس طرح یہ اس کو پک کرتے ہیں کس طرح آرائیڈ کرتے ہیں اور کس طرح اس کو یہ کسٹمر کو اٹھاتے ہیں اس کی لوکیشن سے اور کس طرح ڈراؤپ کرتے ہیں یہ سارا سسٹم ہمیں بتائیں گے آج والیکم السلام سب سے پہلے تو میں ظاہرہ انفرمیشن چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اپنے پلیٹ فارم پہ اور بہت ساری انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا ہمیں موقع دیا تو سب سے پہلے تو میرا نام محمد ندیم ہے اور مجھے تقریباً ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں فیصلہ بات میں ناکرین آن لائن ٹیکسی گاڑی چلاتے ہیں تو آلموس ندیم صاحب اب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے کی گاڑی خرید دی سی اور مہانہ انکم آپ کی کیا ہے پاکستان میں یہ گاڑی ٹیکسی سسٹم میں چلاتے ہو آن لائن پر آپ کی مہانہ انکم کیا ہے فرسٹ آفال تو میں نے یہ گاڑی دلی تھی گیانہ لاکھ روپے کی میں نے گاڑی لی تھی یہ دوہزار سولہ کی بات تو گیانہ لاکھ کی میں نے گاڑی لی تھی اور تب ہم تب سے لے کے اب تک ہم سٹیل تقریباً سوہ لاکھ روپہ مہینہ کماتے ہیں جس میں سے ایک سپنسورہ نکال کے ایٹی پلاس ہمیں اس میں بچت ہوتی ہے تو باقی الموس بہا جانے سے بہتر ہے اور کسی کی نوکری کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنا خود کا روزدار کماتے ہیں جس میں ہم خود کفیل ہیں ندیم صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ یہ آپ کو جو رائیڈ آتی ہے کسٹمر کی وہ کس طرح سے آپ کا سسٹم کرتا ہے نیٹورک موبائل پہ آپ کس طرح پک کرتے ہیں کس طرح آرائیو کرتے ہیں کس طرح کسٹمر کو پک کرتے ہیں اور جو ڈراؤپ کرتے ہیں وہ سارا پروسیجر ہمیں بتانا پسند کریں گے جی جس طرح آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کس طرح ہم کسٹمر کو ریسیو کرتے ہیں پک کرتے ہیں ڈراؤپ کرتے ہیں کیا فیر چارجز ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فرس ہم کسی بھی جگہ پہ کھڑے جو آپ کی سراؤنڈنگ کے اندر ہے یعنی سٹی جو اربن ایریا ہے وہاں پہ ہم کھڑے تو وہاں پہ ہمیں آتی ہے کسٹمر ہمیں بلاتا ہے اپنی پن لوکیشن دیکھیں ہمیں وہاں پہ بلاتا ہے تو جب ہم وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں تو آرائیو کرتے ہیں آرائیو کرنے کے بعد کسٹمر کو ساتھ بٹھاتے ہیں بٹھا کے جہاں پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے ڈراؤپ لوکیشن پہ ان کو ڈراؤپ کرتے ہیں تو پھر ہمارا فیر بنتا ہے جب ہم اندرائیڈ کرتے ہیں تو جو بات رہی فیر کی یہ تین چیزوں انکلیوڈ ہوتی ہیں تو ایک فیر بنتا ہے اس میں بیسک چارجز ہوتے ہیں جو گاڑی کے علماؤس پہلے چارجز ہوتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ کا ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی دیر ہمارے ساتھ سفر کی ہے اور تیسرے نمبر پہ ہوتے ہیں کلومیٹر کہ آپ نے کتنے کلومیٹر سفر کی ہے یہ تینوں چیزوں کو ایڈ کر کے ان میں پلس کر کے تو پھر ہمارا فیر بنتا ہے تو ندیم صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اور ہمارے ویورز کو ایک ڈیمو کر کے دکھائیں تاکہ ہمارے ویورز کو اور ہمیں پتا چلے کہ یہ کس طرح پروسیجر ہے آپ ایک ڈیمو کر کے دکھائیں میرے بانی کر کے جی تو رہی بات ڈیمو کی تو میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اپلیکیشن ہے جو صرف انڈرائیڈ موبائل میں ہوتی ہے اور اس کا ہمیں ہماری لینگویج میں بولا جاتا ہے کریم کیپٹن یہ اپلیکیشن ہمارے پاس ہوتا ہے یہ تب ہمارے پاس ہوتا ہے اترائیڈ چلانے کے جب ہم کریم میں ریجسٹر ہوتا ہے اور ریجسٹر ہونے کے لیے آپ کے پاس درائیویں گلائسنس اوریجنال آئیڈ کارڈ اور گاڑی کی ڈاکومنٹیشن اور اس کے بعد گاڑی کی انسپیکشن ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیں تو پھر گاڑی آپ کی کریم میں ایز ریجسٹر ہو جاتی ہے تھرہو ڈرائیو کے لیے تو یہ پھر ہمارے پاس یہ سوفٹر ہوتا ہے جس کو ہم ایڈما بولتے ہیں اور یہ ایڈما ہے یہاں سے ہم اس کو لاغ ان کر لیتے ہیں اور یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آن لائن ہے اور یہ اپلیکیشن ہے جو کسٹمر یوز کرتا ہے اس اپلیکیشن کے تھرو وہ ہمیں اپنی پن لکیشن دیتا ہے جس طرح کہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو بلیک ڈاٹ ہے یہ کسٹمر کا پن پوائنٹ ہوتا ہے یہاں پہ جب ہمیں کسٹمر کی رائیڈ آتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روکتا ہے انہیں کھڑ رکھ کھاپی کنجنے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم اپنی اپلیکیشن آن کرتے ہیں اور یہ کسٹمر یہ والی جو اپلیکیشن یہ کسٹمر کے باس ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھیں اس طرح ہمیں آتی ہے رائیڈ جو کہ ہم نے ریسیو کرنی ہوتی ہے ہمارے پاس 10 سیکنڈ کا اس کے لئے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے یہ تھوڑا نیٹ میں شاید ایشو ہے اس کو ایسے تھوڑا ڈلی ہے باقی تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے رائیڈ ہے برگر کنگ پوائنٹ کے نام سے ہمارے پاس آ رہے ہی اس کو اوپر کو کریں گے پل تو یہ ہمیں ایکٹیو ہو جائے گی اور اس کے پاس ہمارے ہمارے پاس ہمارے پاس کسٹمر کے بعد ہمارا کانٹیک نمبر ہماری پل لوکیشن کے ہم اس وقت کہاں پہ ہیں اور اس کے بعد ہمارا کانٹیک گاڑی کی ڈیٹیلز یہ ساری کسٹمر سے باہ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب ہم اس کی لوکیشن پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے پاس اوپشن آتا ہے آرائیو کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ آرائیو اور پککپ لکھا ہوا یہاں سے ہم اس کو کرتے ہیں کنفرم کنفرم آرائیو کرتے ہیں اور پھر ہمیں جو ڈیسنیشن دی ہوتی ہے کسٹمر نے کہ جہاں پہ اس نے جانا ہے تو وہاں پہ ہم اس کو لے کے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو ابھی ڈیمو کر کے میں دکھاتا ہوں تو یہ جب ہم تو جب ہم کسٹمر کی لوکیشن پہ پہنچ جاتے ہیں تو آرائیو کرتے ہیں آرائیو کے بعد ہمارے پاس دس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے دس منٹ کے اندر اگر تو ہمارے ساتھ کسٹمر رابطہ کر لیتا ہے اور کسٹمر ہمیں اپنا نمبر دے دیتا ہے یا ہمارے ساتھ رابطہ کر لیتا ہے تو پھر ہم کسٹمر کو لے کے جانے کے میں جانا ہے اور اگر کسٹمر نہیں آتا یا کسی نے گلتی سے بوکنگ کی گئے تو پھر ہمارے پاس آخرائیز ہے کہ ہم دس منٹ ویٹ کرنے کے بعد اس کو کینسل کر دیتے ہیں جس کے کسٹمر کو چارجز پڑھتے ہیں آل موست ون ٹوئنٹی کے راؤنڈ بہوٹ اور ہمیں وہ جو ہمارا بیلنس ہوتا ہے جو پٹرول ہمارا یوز ہوا ہے اور جو ہمارا ٹائم ویسٹ ہوا ہے اس کی بنا پر ہمیں کریم کی طرف سے نوے سے لے کے سو روپے تک وہ ہمارے اکاؤنڈ میں ایجسمنٹ کرتے ہیں تو یہ یہاں سے ہم رائٹ سارٹ کریں گے یہ دیکھیں اب رائٹ ہو چکی ہے سارٹ یہ وہ اپلیکیشن ہے جو صرف اور صرف کریم کے پاس ہوتی ہے یہ کسٹمر کے پاس نہیں ہوتی اور نہیں یہ کسٹمر چلا سکتا ہے اور جب ہم اپنی لوکیشن پر پہنچیں گے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ٹائم پیریئیڈ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے کلومیٹر ہیں اور اس کے ساتھ آپ کیش بوکنگ دیکھ سکتا ہے کہ کیش بوکنگ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ کسٹمر نے ہمیں جب ہم نے ڈراب کر رہا ہے تو اس نے ہمیں پیسے دینے ہیں تو اس میں اگر یہاں پہ کیش نہ ہو کردر ہو اس میں آپ کا اس نے کردر کر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہمارا فیر بنتا ہے جو کہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ جو ٹائم پیریئیڈ چلا ہے اور کلومیٹر ہیں ان کے بعد ہماری رائیڈ جب ہم اس کو انڈ کریں گے یہ نیچے والے پٹن سے ریڈ سے جس کو انڈ کریں گے تو اس کے بعد ہمیں آ رہا ہے سکرین پر شو ہو جگا کہ ہم نے کسٹمر سے کتنے پیسے لینے تو یہ طریقہ کہا رہا ہے یہ اس کا یہاں سے ہم رائیڈ ہنڈ کریں گے اور یہ رائیڈ ہنڈ ہوگی اب یہ پھر ریکلکٹ ہو رہا ہے کہ کسٹمر کیا ہم نے اس سے کتنے پیسے لینے یہ ٹو سیونٹی وان آ رہا ہے یہ ٹو سیونٹی وان وہ ہیں اس میں کسٹمر کا پیس بیلنس دی ہوگا جو کہ ہمارے پاس یہاں ڈیٹیل میں شو ہو رہا ہوگا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا اس وقت کا بنا ہے وہ نائنٹی ہے ٹھیک ہے اور ٹو سیونٹی وان کسٹمر کا پہلے کا بیلنس ہے تو اگر تو کسٹمر دینا چاہے تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہمارا جو چارجز بنے ہیں جو ہمارا بیسک سے ہم وہ لینے کے مجاز ہے تو اس میں ہم کسٹمر سے لیں گے نائنٹی یہ نائنٹی روپیز ہم نے یہاں پہ سبمنٹ کر دی ہیں اور اس کے بعد یہ ریکلکٹ ہو رہا ہے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد کلکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس اوپشن آتا ہے کہ کسٹمر کو کیا ریٹ کریں اگر کسٹمر آپ کا بہت اچھا آپ کے ساتھ روئیہ ہے گوڈ ہے اور گوڈ نیچر ہے تو آپ اس کو فائیو سٹار کریں گے یہ ہی اوپشن سیم کسٹمر کے پاس بھی آ رہا ہوتا ہے کہ کسٹمر آپ کو بتا سکتا ہے کہ کسٹمر کے آپ کا جو کیپٹن تھا اس کے روئیہ آپ کے ساتھ کیسا تھا وہ آپ سجیشن دے سکتے ہیں اس ریٹنگ میں ہمیں ون سے لے کے فائیو سٹار تک اس میں آپ کسٹمر کو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے بھی ہم دیتے ہیں فائیو سٹار اور یہاں سے ہم سامٹ کر دیتے ہیں اور ہم دوسری رائیڈ کے لیے پھر ریڈی ہوتے ہیں تو ندیم صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے گیرہ لاکھ روپے کی گاڑی خریدی ہے اور اس میں آپ کیا آرننگ کر رہے ہیں اور جو لوگ پانچ دس لاکھ روپے لگا کے سعودی ربیاں گلف کنٹریز میں جاتے ہیں پچاس ہزار روپے یا ساٹھ ہزار پے تو آپ ماشاء اللہ بتا رہے ہیں کہ آپ ایک لاکھ روپے یا سی ہزار روپے کماتے ہیں تو آپ نے کیا آرنگ کیا آپ تک اور مہینے کی آرننگ آپ کی کیا ہے بچت کے ساتھ اور بچت کے بغیر اور آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے پاکستان میں اتنی آرننگ ہے اگر اتنے پیسے لگا کے تو آپ ہمیں بتائیں گے کیا صورتحال ہے جی تو جیسے میں نے آپ کو پہلے آپ کو بتایا کہ میں نے انویسمنٹ میری گیارہ لاکھ تھی جو میں نے دوزار سولہ میں انویس کیا تو گیارہ لاکھ انویسمنٹ کرنے کے بعد الحمدللہ میں اگر ہم ٹوٹل کمپلیٹ اپنی چیک کریں اپنا جو ہمارے پاس کیش ہوتا ہے جو ہمارے پاس کیش آتا ہے وہ ایک لاکھ پچیس ہزار سے لے کے پینتیس ہزار تک آتا ہے اس میں آپ بارہ سے چودہ گھٹے کام کرتے ہیں کے بعد اور آپ کے فوڈ نکالنے کے بعد ایٹی پلس آپ مہینے کا ان کر لیتے ہیں ایٹی پلس میرا خیال ہے کہ ایک بہت ریزنبل اور ہنڈسوم امانٹ ہے پاکستان میں رہتے ہوئے موجودہ حالات میں تو رہی بات جو بہت لوگ جاتے ہیں گلت میں اتنا پیسہ لگا کے جاتے ہیں یا سٹیٹس میں جاتے ہیں تو جتنا ہم یہاں سے اپنے پیاروں سے دور جاتے ہیں پیسہ لگا کے جاتے ہیں اپنا وقت لگا کے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم جہاں وہاں پہ جا کے بھی ہم صرف نوکری ہی کرتے ہیں متحت رہتے ہیں کسی کے انڈر رہ کے ہم کام کرتے ہیں اور اس میں اور یہاں یہاں پہ اگر میری انویسمنٹ گیانا لاکھی ہے تو میں الحمدللہ میں اسی ذات تک کماتا ہوں تو اس میں میں مشاہ یہی دوں گا کہ جو ہمارے دوستوں ہمارے باپ جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو کام کے سلسلے میں دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو یہاں پاکستان میں بھی بہت سی فیسلیٹیز ہیں بہت سی اپرچونیٹیز ہیں اگر ہم ان کو یوز کرنا چاہیں لیکن تھوڑی سی بات ہے اویننس کی اور بات ہے دوسرے دوست کو ریکمنڈ کرنے کی تو اگر مجھ سے کوئی میرا دوست پوچھے گا تو میں اس کو اس کام کا مشاہ دوں گا کہ وہ کر سکتا ہے اور اچھی اس میں ہمارے ہیں اور اس میں یہ یہ بھی چیز ہے کہ آپ کسی کے مطاحت نہیں ہیں آپ کی اپنا ہے آپ جب چاہے جس وقت چاہے آپ اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں تو میں تو سب کو یہی مشاہ دوں گا جو میرے دوسرے باہر جانا چاہتے ہیں یہ اپنی انویسٹ کسی ایسے کام میں لگانا چاہتے ہیں جس میں ان کے پاس تو میں ان کو مشاہ دوں گا کہ وہ گاڑی لے کے تو کریم پر اپنا کام کر سکتے ہیں تو ندیم صاحب اب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا یعنی کہ ہمارے اس انٹروو کا فائنل مقصد یہ ہے کہ جو لوگ پیسے لگا کے پانچ سے دس لاکھ روپے لگا کے پاکستان سے باہر جاتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں چالیس پچاس روپے کماتے ہیں میرے خیال سے یہ پاکستان میں رہ کے اپنے گھر میں اپنی فیملی میں رہ کے یہ بہترین ایک بزنس ہے جو کہ اچھی ارننگ کا ہے ندیم صاحب آپ یہ بتائیں کہ میرے خیال سے تو پاکستان میں یہ سب سے بہترین کام ہے باہر جانے سے بہتر ہے جس طرح میں آپ کو پہلے بتایا کہ جو پاکستان میں رہ کے اگر آپ ایٹی پلاس کماتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ اگر باہر جاتے ہیں چار پانچ لاکھ یا کما کما بیش بھی آپ دس لاکھ لگاتے ہیں تو اس میں آپ ان کیا کرتے ہیں ساٹھ ہزار ستر ہزار پچاس اس سے زیادہ نہیں تو اپنے عزیزوں سے اپنے پیاروں سے اپنے بچوں سے دور جاتے ہیں اور کسی کے متاحت رہ کے کام کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز ہے کہ آپ کسی کے انڈر نہیں ہے آپ اپنا بزنس آپ کے اپنی گھاڑی ہے آپ جب جائیں جب چاہیں آپ چلائیں اور جتنا جائیں آپ کما سکتے ہیں یہ وہ میں نے آپ کو ایفریج بتائی ہے جو آپ دس سے بارہ گھنٹوں میں کام کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اسے ایکسٹر لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ کے محنت پر آپ جتنا اس میں محنت کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ انڈ کر سکتے ہیں تو میں تو مشرع یہی دوں گا جو میرے ویورز جو دیکھ رہے ہیں ان کو اور جو میرے دوست ہیں میں ان کو یہی مشرع دوں گا جو انویسمنٹ کر کے آپ نے بہا جانا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ انویسمنٹ کر کے وہ گاڑی لے لیں گے کہ آپ کے گھر کی گاڑی ہے آپ کے اپنی کنوینس ہے اور اس کے بعد آپ اس سے ان بھی کر رہے ہیں تو یہ آپ کو دو فائدہ اس چیز میں مل سکتے ہیں جی شاگی ویورز جیسا کہ ندیم صاحب نے بتایا کہ ایک تو سب سے بڑا فائدہ کہ آپ کے گھر کی گاڑی اپنی ذاتی سواری ہو جائے گی اور بہترین اچھی انکم ہوگی تو میں آخر میں ویورز سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی معلومات کے لئے کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ نیچے کومن بکس میں کر سکتے ہیں اور لاس میں میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان میں بہترین بزنس ہے اور بہترین ارننگ کا ذریعہ ہے تو باہر جانے سے بہتر ہے بہت زیادہ اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے چینل کو میر بانی کر کے سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے ندیم صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اپنے قیمتی وقت میں سے آخر میں آپ کچھ اگر کہنا چاہیں ہمارے ویورز کو تو آپ کہہ سکتے ہیں جی بلکل جیسا کہ میں آپ کو لبے لباب جو بھی تھا میں نے اپنی ساری باتوں کا آپ کو بتایا تو باقی میں پہلے بھی کا اور میں اگروں گا کہ بہت بہت شکریہ جنہیں ہماری آواز کو آپ تک پہنچایا تو بیورز اس چینل کو لازمان سسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا باقی آپ گھروں میں رہیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا بہت شکریہ بہت شکریہ